موسیقی اس کے لئے یہ بہت ہی مزیدار ریسپٹس بننے والی سائم ہم بہت ہی مزیدار سے علو کے کباب بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ کے کباب وہ کہتے ہیں کریں بالی نوٹ کے لیے ساتھ ہی پروسیجر ہی چااثر کریں نوٹ کے لیے میکنے کیلو بوائل کر میںش کری میکشش ٹو ٹیبلسپون ہم اسٹیو مرچر ڈال رہے ہیں میششہ بہت زیادہ کی میکشش نہیں کیا مرچیں چی نبتی میرچیں 1 لا مٹنے اور یہ 3 سے 4 چھوٹی ہاری مرچیں ہیں اس کو ڈال رہے ہیں اس بیٹر میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے پورے بیٹر کو ڈال رہے ہیں مکس کر لیں گے پورے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم یہ کباب بنانے جا رہے ہیں ہاتھوں میں تھوڑا سا کوگنگ وائل لگا کر اس طرح سے کباب کی شیپ دے رہے ہیں تاکہ یہ بیٹر ہاتھوں میں چھپکے نہیں اور دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے شیپ دے کر یہ ہم نے اکنڈے کو پھیٹ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈپ کر کے فرائے کر رہے ہیں مزیدہ سے دیکھیں یہ سارے کباب جو ہیں ڈن ہو چکے ہیں فرائے ہو گئے ہیں دیکھیں کتے اچھا سس کا گولڈن کلر آگیا ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں اور یہ ڈن ہو گئے مزیدہ سے کباب آلو کے کباب دیکھیں کتے سمپل سے ہیں اور بہت ہی کم انگریڈین اور سمپل ہیں اور بنانے میں جھٹ پٹ بن جاتے ہیں یہ تیار ہیں اور دیکھیں ویورر یہ ڈن ہو گئے ہیں مزیدہ سے آلو کے کباب اور امید ہے آپ لوگ پسند آئی ہوگی اس مزیدہ سے آلو کے کبابوں کی ریسپی آپ لوگ ساوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ہم نے یہ ٹوماٹر کا کیچپ ہے ٹوماٹو کیچپ جس کے ساتھ سرک کیا ہے آپ لوگ ڈھو ٹرائے کیجئے گا اس مزیدہ سے سمپل سے ہلو کے کباب کی ریسپی کو دیکھیں بہت ہی سمپل تھے اور بہت ہی کم انگریڈین اور بہت ہی مزیدہ سے یہ بنے ہیں آپ لوگ ڈھو ٹرائے کیجئے گا اور ابھی تک آپ لوگ نے امیس کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ مور ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے کل پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امیس کچن کی ریسپیس کو ٹرائے کر دے رہیے گا اللہ حافظ